نمسکر دوستو ابھی ابھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اجرائیل اور حماس کے بیچ سنگار سے آج ایک ہفتے بعد بھی جاری ہے اجرائیل اب اس سنگار میں آر یا پار کے مونڈ میں ہے اجرائیل حملے کے فائنل روپر ہے لہٰذا اس نے ناغرکوں کو گاجہ سے نکلنے کے لیے تین گھنٹے کا سمیں دیا ہے اجرائیل کی سینہ آئی ڈی ایف نے گاجہ ناغرکوں کو اتری گاجہ سے دکھن کی اور جانے کے لیے صرف تین گھنٹے کا سمیں دیا ہے آئی ڈی ایف نے کہا ہم آپ کو سوچت کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ڈی ایف صبح دس بجے سے دوپیر ایک بجے تک اس مارگ پر کوئی آپرسن نہیں کرے گا اس ونڈو کے دوران کرپیا اتری گاجہ سے دکھن کی اور چلے جائیں جانے کا اوثر لیں آئی ڈی ایف نے لوگوں سے کہا کہ پچھلے دنوں گاجہ سہر اور اتری گاجہ کے نیوازیوں نے آپ سے آپ کی سرکشہ کے لیے دکھن چھتر میں اسٹھانانتریت ہونے کا آگرے کیا تھا ہم آپ کو سوچت کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ڈی ایف صبح دس بجے سے دوپیر ایک بجے تک اس مارگ پر کوئی آپرسن نہیں کرے گا اس ونڈو کے دوران کرپیا اتری گاجہ سے دکھن کی اور جانے کا اوثر پراب کریں وہیں دوستو آپ کی اور آپ کے پریوار کی سرکشہ مائنے رکھتی ہے کرپیا ہمارے نردیسوں کا پالن کریں اور دکھن کی اور جائیں آسوست رہیں ہماس نیتاؤں نے پہلے ہی ان کی اور ان کے پریواروں کی سرکشہ سنیشت کر دی ہے اجرائیل کے اس قدم کو گراؤنڈ آٹیک سے پہلے اٹھا گیا بڑا قدم بتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ پوری دنیا بھی یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اس سے پہلے بتا دے کی کتھر طور پر لیبنان سے اتری اجرائیل میں سٹولہ سمودائی کی اور داگے گئے موٹار اور انٹی ٹینگ مسائل سے تین اجرائیلی گھائل ہو گئی ہیں ان میں سے ایک وقتی کی حالت گمثیر بتا جا رہی ہے آئی ڈی ایپ کا کہنا ہے کہ وہ لیبنان سے آ رہی گولی باری کے سورس کی اور جوابی گولی باری کر رہا ہے پراتمک طور پر آئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی سمرتیت ہجب اللہ آتنکوادیوں نے لیبنان کے ساتھ اجرائیل کی سیما کے پاس ستولہ کے اتری سمودائی میں گولی باری کی ہے بتا دے کی اجرائیل اور ہماس کی جنگ شروع ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے ہماس کے خاتمے کا پرن لے کر اجرائیلی سینہ آئی ڈی ایف گاجہ پٹی میں داخل بھی ہو چکی ہے لگاتار گولی باری ہو رہی ہے ہماس کے گنیس سو لڑا کے اب تک مارے گئے ہیں گاجہ سواستے منترالے کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے تیس سو گونتیس فلسطین مارے گئے ہیں جس سے یہ ہے فلسطینیوں کے لیے پانچ گاجہ جدوں میں سے سب سے گھا تک بتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اجرائیل کے اندر بھی ہجاروں لوگوں نے اپنی جانگوا دی ہے اور ہجاروں لوگ گھائل ہیں دونوں دیسوں کے بیچ یہ جنگ چھڑ گئی ہے جس کے بعد دوستو پوری دنیا میں ہا ہا کار مچ رہا ہے اور آپ دوستو تین گھنٹے کا سمیں دیا ہے اجرائیل نے جس کے بعد لوگوں نے پلان شروع کر دیا ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے آپ سب یہ لٹ رہیں شرکشت رہیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور لکھیں